جیسے رام سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بھگوان سری رام کے راج کی سیمائیں کہاں تک فیلی ہوئی تھی عبد راج کی سیمہ کا بستار کہاں تک تھا جب بھگوان سری رام چودہ ورس کے بنواس کے بعد دو یودھا واپس آئے تھے تب انہیں آئیودھا کا رازہ بنایا گیا تھا اور ان کے راج کی سیمائیں کہاں تک فیلی ہوئی تھی چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور اس کے لئے ہمیں چلنا ہوگا سری رام چودہ ورس میں سری رام چودہ ورس میں اترکانڈ کی دوہہ نمبر 21 کی ایک چوپائی ہے اس کے انصار ہم جانیں گے کہ بھگوان سری رام کا راج کہاں تک تھا تلزیدہ جی لکھتے ہیں بھوم سبت ساگر میں کھلا ایک بھوپ رگوپتی کو سلا بھون انیک روم پرتی جاسو یہ پربتا کچھو بہت نتاسو ایوڈہ میں سری رگنات جی سات سمدروں کی میکھلا والی پرتبی کے ایک ماتر راجہ ہیں جن کے ایک ایک روم میں انیکو برمان ہیں ان کے لئے سات دویپوں کی یہ پربتا کچھ ادھک نہیں ہے اس چوپائی سے اگر ہم سمجھیں تو بھگوان سری رام پورے بسو کے ایک ماتر راجہ تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ بھگوان سری رام نے اسو میگ یگ کرایا تھا اور اسو میگ یگ میں پورے بسو میں گھوڑا گھومایا جاتا ہے سو مہیما سمجھت پربکیری یہ برنت ہینتہ گھنیری پربو کی اس مہیما کو سمجھ لینے پر تو یہ کہنے میں کہ وہ سات سمدروں سے گھری ہوئی سبت دویپ بھائی پرتبی کے ایک چھتر سمرات ہیں ان کی بڑی ہینتہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سارے برماند کے بھگوان ہیں اور وہ تو ویسے بھی راجہ ہی ہیں سری رام چریتوانس کسی طرح کے ویڈیوز آپ اپنے مائل پر پانے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھتے ہیں جائے سری رام